بلند صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق الارضا والسماوات والعلا وما بینہما وما تحت السراع اللذی فلا جرا وقربا فشہدن نجوہ ولہ الحمد فی الآخرت والعولا والسلاة والسلام على رسول المصطفى ونبیه المرتضی وحبیبه المجتبا اللذی ما ینتق عن الحوا انہوا الا وحی یوحا والہ التاہرین من کل زنبیوں وخطا والشاکرین فی شدت ورخا والسابرین فی الشدائد والمسائب والعزا اللذینا ہم مسابیح الحدا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذینا آمنو اتی اللہ واتی الرسول وعولی الامر منکم مل کر باواز بلند صلوات حدیہ اللہ وآلہ 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 کوشش کریں مجھے صرف یقین نہیں میرا ایمان ہے کہ آپ کو درود زبانی یاد ہے تو کوشش کریں کہ مل کر با جماعت اپنی زبانوں کو ذکر نور سے منور فرمائیں باواز بلند صلوات حدیہ اللہ وآلہ 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 بسم اللہ وآلہ 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 کیونکہ آج کی تقریر اس سہروزہ جشن کی آخری تقریر ہے اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے امتحانات کے بعد نتائج کا دن ہوتا ہے اللہ وآلہ 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 کیونکہ جتنی اب تک گفتگو ہوئی پہلی تقریر میری مرضی پہ دوسری تقریر آپ کی مرضیوں پہ آج کی تقریر مکمل ان بزرگوں کے احکامات پر جن کے حکم ٹال کر میں جی نہیں سکتا جتنی گفتگو اب تک ہوئی وہ آپ کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہے کیونکہ بہت ساری دعائیں بہت سارے کلام اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ تمام احکامات یقیناً پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ حکم بہت زیادہ ہیں میرے وجود کی وسط محدود ہے اگر آپ کی توجہات ہوں کیونکہ کل سے اب تک مسلسل کچھ جوانوں کے قبلہ میسجز اور پیغامات مسلسل آ رہے ہیں کہ سرکارِ ابو طالب کی شان میں کسی آسرِ نو کی کتامہ نے توہین کی ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو اس دور کی ایک کتامہ نے سرکارِ ابو طالب کی شان میں کچھ ایسے جملے کہے تو ظاہر ہے کہ میں تحقیق کا بندہ ہوں ریسرچ کی فیلڈ سے تعلق ہے تو واجب ہوتا ہے کہ اوریجنل کانٹینٹ دیکھا جائے سنا جائے اور پھر جواب دیا جائے جیسے ہی ویڈیو کھولی دیکھا دیکھتے ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ملعونہ جواب کے قابل ہی نہیں نہ اس کی ہستی اتنی بڑی نہ اس کا کردار اتنا بلند ان پسٹ مزاج لوگوں کو جواب دینا ممبر حسین کی بھی توہین ہے ابو طالب کی بھی توہین میں توجہ چاہتے ہوئے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ابو طالب کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ صرف جتنے میرے جوان اس وقت سن رہے ہیں جس جس نے مجھے یہ حکم دیا میں ان کی دل کی تسلی کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ تمہیں نہ چڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تمہیں جان بوجھ کر چھیڑا جاتا ہے کہ تاکہ تم چڑھ جاؤ ورنہ جواب اس بات کا یہی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو نہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہ علی نے پڑھا بڑی توجہ میں ایک عالم دین کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں کسی پرانی سے پرانی کتاب کے بوسیدہ صفحے سے کوئی ضعیف کی روایت لے کے آؤ جس میں لکھا ہو کہ علی ابن ابی طالب نے فلان دن کلمہ پڑھا اور اگر جرت ہے تو علی کو آ کے کافر کہو توجہ ہے نا آپ کی کتابوں میں ہمیں لفظ یہ ملتے ہیں کہ بزرگوں میں فلان کلمہ پڑھا خواتین میں فلان پڑھا بچوں میں کہ بچوں میں جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب اس بات سے واقف ہیں بلکہ کیونکہ اس وقت ہم میں موجود ایک بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں قبلہ آغا یاسر صاحب سید بھی ہیں ہمارے سردار بھی ہیں میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ کسی بھی بچے پہ شریعت لاغو کس عمر میں ہوتی ہے سنِ بلوغت کے بعد تو جس نے بھی یہ لکھا دیکھئے میں ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شریعت کے قوانین آپ کے میرے لکھے ہوئے اصول نہیں کہ آج ہم نے تیہ کیے کل رد کر کے پھر ان کی تصحیح کر دی یہ شریعت قانون الہی ہے یہ اس ذات کے قوانین ہے جس میں کوئی عیب نہیں کوئی ریب نہیں اس ذات نے جو قانون روزے اول بنایا وہی صبح محشر تک چلے گا اس کے قوانین میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی جب اس نے قانون بنا دیا کہ اسلام بالغ جوانوں پر لاغو ہوتا ہے جس پہ نماز بھی واجب نہ ہو وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے فرق کیا پڑتا ہے مولوی علی کی دشمنی میں بچوں میں علی کو کلمہ پڑھواتے ہوئے یہ بھول گیا کہ جس وقت وہ علی کی عمر بچوں میں لکھ رہا ہے اس وقت علی پہ شریعت لاغو ہی نہیں ہو مولا آپ کو سلامت رہا ہے آباد و شاد رہی ہے یہ حق ہے یہ حق ہے محبت کا اور مودت کا جیئے آپ سلامت رہے اور اس کے بعد کوئی بتائے کہ علی نے کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا توجہ ہے آپ کی ہم نے مسلسل ان تین ایام میں قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ کجا ہماری ذات کجا رحمان کا کلام یہ کہنے کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ ہم نے دست عدب جوڑ کے قرآن کی آیت کو درخواست کی کہ ہماری انگلی پکڑ کے معرفت کے کسی بلند زینے پہ لے کے چل کیونکہ آج مرسیہ کا حکم ہے اور پہلی مرتبہ ممبر پہ مجھے مرسیہ بھی پڑھنا ہے میں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا جو کچھ اب تک پڑھا گیا میں اس کے نتائج اب تک پہنچاتا ہوں اگر آپ کی توجہات میری جانب ہوئی تو ان خوبصورت نتائج کو ہم اپنے دلوں پہ لقش کریں گے کیونکہ نہ میں زبان سے پڑھنے کا عادی ہوں اور نہ ہی کبھی یہ سوچا کہ کانوں سے مومن سنتے ہیں یہ ذکر دل سے کرتا ہوں دلوں پہ لقش کرنے کا عادی سرکار حسین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر توجہ کیونکہ کافی لوگ اس حوالے سے پریشان ہوئے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کی حمد نہیں کی اللہ کی حمد کی جا سکتی ہے علی اکبر کا قصیدہ نہیں پڑھا جا سکتا میں نے اس دن بھی واضح کیا آج بھی کر دوں کیونکہ اہدے معلوم ہوں تو اپنے اپنے ایمان کے پیمانوں کے مطابق بات کی جا سکتی ہے جس کا اہدہ ہی نہیں معلوم اس کی شان کوئی بیان کرے تو کیا کرے یہ نفسیات کا ایک ایسا سوال میں نے قائم کیا میں اسی کی دلیل دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں علی اکبر نام رکھا امام وقت نے اپنے بیٹے کا حیدر کررار نے اپنے پوتے کا نام رکھا علی زین اللہ بدین جس گھر میں زین العابدین جیسا بڑا بیٹا موجود ہو حسین چھوٹے کا نام اکبر رکھ رہے ہیں بڑی توجہ فکر کا ایک سوال آپ تک پہنچانے لگا ہوں بڑا بیٹا زین العابدین موجود ہے اور یقین جانیے تواریخ کی تمام کتب کی ذمہ داری لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کو گیارہ شابان سے زیادہ خوش کسی دن دیکھا ہی نہیں گیا گیارہ شابان سے زیادہ حسین کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں گیا حسین مسکراتے رہے گیارہ شابان کو کیوں کیونکہ علی آ گیا اور صرف علی نہیں آیا علی محمد بن کے نازل ہوا یہ کسے کو پھر سے دیکھتے رہے گیارہ شابان سے دیکھتے ہیں بات ہوئی عہدوں کی امام خود بھی امام تھے بڑا بیٹا بھی امام تھا بڑی توجہ علی زین العابدین بھی امام سید الشہداء بھی امام گھر میں دو امام موجود ہیں مگر اس کے باوجود مسلے پہ بیٹھ کے حسین علی اکبر مانگ رہے ہیں توجہ ہے نا آپ کون سمجھے علی اکبر اہدہ گھر میں موجود تھا علی زین العابدین جیسا اہدہ توجہ ہے نا آپ گھر میں اسمت معاب اہدہ موجود ہوتے ہوئے حسین جس کو طلب کرے شریعت میں اسے علی اکبر کے جیئے آپ سلامت آباد و شاد رہی ہے دیکھئے علی اکبر آئے گیارہ شابان کو حسین کا بیٹا آیا گیارہ شابان کو ساتھ شابان کو آیا حسن مجتبہ کا بیٹا بڑی توجہ میں کسی اور لڑی سے گفتگو کسی اور پہلو سے جوڑ کے بات آگے کرنے لگا بسماللہ 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 ب اے سلطنتِ حسن کے خالق آپ نے توجہ نہیں کی اے سلطنتِ حسن کے خالق اے سلطنتِ حسن کے خالق حسن کے لال اپنے پدر کی آبرو کے اظہار باکمال آپ سلامت رہیں مولا اٹھے وے ہاتھوں کو سلامت رہیں اپنے پدر کی آبرو کے اظہار باکمال اپنے پدر کی آبرو کے اظہار باکمال اکبر سے پہلے جاک کے جملہ سنیے گا نعیم صاحب آفاق بھائی قبلہ یاسر صاحب میں آپ تک جملے پہنچانے لگا ہوں اے سلطنتِ حسن کے خالق حسن کے لال اپنے پدر کی آبرو کے اظہار باکمال اکبر سے پہلے اکبر سے پہلے اکبر سے پہلے نعرہِ تکبیر کی طرح قاسم حسند ہے خالق میں خالق حیلہ زوال جیئے آپ سلامت رہیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں مولا آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو کسی اور غم میں نہ رولیں ہمیشہ مسلسل رزقِ مارفت محمد و آل محمد کا خالق آپ پہ نازل فرماتا رہے مل کے باوازِ بلند سلوات حدیعہ کیونکہ جتنے احکامات ہیں اور بالخصوص انکل فروخ سپرا کے اور ان جیسی بلند اور بزرگ ہستیوں کے جن کو آپ نہ رد کر سکتے ہیں نہ نبھا سکتے ہیں مشکل عجیب بن جاتی ہے تو اس وقت پھر انسان مشکل پشاہ سے جا کے سوال کرتا کیونکہ جس طرح قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ سراتِ مستقیم کسے کہتے ہیں اس گھر میں ہر شخصیت سراتِ مستقیم ہے اس گھرانے میں ہر معصوم لسان اللہ ہے اس گھر میں آنے والی ہر ایک شخصیت کیونکہ روایات میں ہے مفسرین نے یہ جملے لکھے کہ سائل نے کھڑے ہو کے رسولِ خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ مصراتِ مستقیم کہ اے عالمین کی رحمت آپ بتائیے سراتِ مستقیم کیا ہے توجہ ہے آپ کی ہم آدھا ہوں تو جملہ پہنچاؤں کیونکہ جملہ میرا نہیں جملہ رسالت مواب کا ہے جملہ اس کا ہے جو انبیاء کا سردار ہے جملہ اس کا ہے جس کی شبیہی کا جشن منایا جا رہا ہے تاریخ نے لکھا کتاب کے جملے من و ان یہی ہیں سائل نے کھڑے ہو کے پوچھا سراتِ مستقیم کیا ہے رسولِ خدا نے جواب نہیں دیا گفتگو آگے بڑھا دی سائل نے دوسری مرتبہ کھڑے ہو کے سوال کیا سراتِ مستقیم کیا ہے رسولِ خدا نے جواب نہیں دیا بات آگے بڑھا دی سائل نے پھر کھڑے ہو کے سوال کیا کہ سراتِ مستقیم کیا ہے رسولِ خدا نے بات آگے بڑھا دی بات نہیں سنی سائل نے نو مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے نبی جواب نہیں دیتے تھے کتاب والا لکھتا ہے کہ ایسا لگتا تھا نبی کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی مسجد میں نبوت کا بھائی علی داخل ہوا اپنی عباس دونوں ہاتھ رسالت محاب نے بلند کر کے آواز دے کے کہاں میرا بھائی علی سراتِ مستقیم مولا آپ کو سلامت رکھیں سعداد کیامت پہ ملکے باواز بلند سلوات حدیات آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے بندے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک آنے میں اگر دیر کر دیں تو کسی نے قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھا کہ آپ بڑی علی علی کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہاں بے شک کرتے ہیں لیکن صحابہ میں اور علی میں بڑا فرق ہے ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت کا بڑا موتبر نام ہمارے ہاں ان کا بڑا احترام ہے کہا بے شک ہم صحابہ کا بڑا احترام کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جملہ لیکن بڑا فرق ہے انہوں نے کہا کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا صحابہ اور علی میں بلکل اتنا فرق ہے جیسے بندے اور کعبے میں ہوتا ہے اللہ 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 انہوں نے جملہ آگے بڑھایا بات یہاں ختم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی سب سے بڑے صحابی انہوں نے کہا بے شک سوال وہاں پھر خلیفہ کس نمبر پہ ہیں ہایا میرا اللہ بہا میں آہستہ بول رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آہستہ آہستہ سنیں انہوں نے کہا آپ اگر علی کو سب سے بڑا مانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بڑا کسے مانتے ہیں انہوں نے کہا علی خلیفہ چوتھے ہیں اچھا کیونکہ بڑا ہمیشہ آخر میں آتا ہے مولا آپ کو سلامت ہے انہوں نے کہا جس طرح جس طرح محمد مصطفیٰ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد آئے اسی لئے سید اگر بعد میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے ہم آدھا ہوں تو گفتگو کا کلامی سلسلہ شاعری کے حوالے سے عدب کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا جائے اگر آپ کی سماعتیں کیونکہ میں حیدر شاہ جی آپ کے انتظار میں کھڑا تھا اور گفتگو آپ کے ہی انتظار میں آگے بڑھائی کہ آپ کا پہلا قدم فرش عذاب پہ فرش جشن پہ آئے تو ہم بات آگے بڑھائیں کہ دیکھئے بڑی عجیب منزل ہوتی ہے ابھی آگا جی کے بڑے خوبصورت جملے ہم نے سماعت فرمائے وہ کہہ رہے تھے کہ جب اللہ محمد مصطفیٰ کو خلق کر رہا تھا تو اللہ جانے کیسی تنہائی تھی خالق کی اور اس مخلوق کی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی نوری تنہائیوں میں جب اس ذات واجب نے یوں کیوں نہ کہوں اس مصور اعظم نے اپنی تخلیق کے شہکار کو خلق کیا بڑی توجہ بڑی توجہ جب اس مصور اعظم نے اپنی تخلیق کے شہکار کو خلق کیا جیسے کوئی مصور اپنی زندگی کے شہکار کو خلق کرنے کے بعد تخلیق کرنے کے بعد اسے بنانے کے بعد غور سے دیکھتا ہے اسی طرح وہ مصور اعظم محمد مصطفیٰ کو بنا کے بڑے غور سے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اللہ جانے کس زبانے بے زبانی میں اس نے جملے کہے بے ساختہ اس بے دل کا دل تڑپنے لگا آواز دے کے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا تھا وہی اللہ کیا تفسیرِ ذات بنائی اب مجھے نہیں پتا مصور بنانے کے بعد مجھ لکھنے کو دل کرتا ہے جب بنا بڑھتا میں قرآن کی صورت میں کسیدہ لکھ دیا آئے ہاں واہ واہ چلیں آپ نے جملہ کہا تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے محمد کو خلق کیسے کیا میں نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ کے خد و خال کیسے تھے میں تصور نہیں کر سکتا نور اول کیسا تھا کیونکہ قبلہ آپ ہی کی گفتگو سے فیضیاب ہو کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں میں تصور نہیں کر سکتا کیونکہ کجا خاک کجا نور اور جسے اللہ کہے خلق اللہ نوری اللہ نے اپنا نور خلق کیا اپنا نور اب میں نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں میں نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کی رخصار کیسے تھے میں نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کے لب کیسے تھے میں نہیں جانتا ذات واجب نے اللہ کے کان کیسے بنائے میں نہیں جانتا کہ ہاتھ کی نفاستیں کیسی تھیں میں نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ کے ناخن کیسے تھے میں نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کا وجود کیسا تھا بس اتنا جانتا ہوں مصورِ عظم اپنی تخلیق کے شاکار کو غور سے دیکھتا رہا آنکھیں دیکھیں این اللہ بنا دیا چہرہ دیکھا وجہ اللہ بنا دیا چہرہ دیکھا وجہ اللہ بنا دیا ہاتھ دیکھیں ید اللہ بنا یہ ہے آپ سلامت یہ حق ہے یہ حق ہے اس انداز میں مولا آپ کو سلامت رکھیں اس لیے کہہنے پہلا مصرہ آپ تک پہنچانے لگوں کہ حضرتِ احمد و حیدر کو بنا کر دیکھا بڑی توجہ حلعہ کے عظم نے ایک مرتبہ پھر سے قوت کون کے ساتھ علی اکبر خلق کیسے کیا یہ تو کوئی اللہ سے پوچھے کہ محمد کو دوبارہ بنانے کا لطف کیا ہے توجہ ہے نا آپ حضرتِ احمد و حیدر کو بنا کر دیکھا دیدِ خلاق نے زہرہ کو سجا کر دیکھا حضرتِ احمد و حیدر کو بنا کر دیکھا دیدِ خلاق نے زہرہ کو سجا کر دیکھا پھر اسی نور میں شبر کو جگا کر دیکھا پھر اسی نور میں پھر اسی نور میں پھر اسی نور میں شبر کو جگا کر دیکھا پھر انہی چار کو شبیر دکھا کر دیکھا احمد احمد یاد احمد ہوگا hem دیا ہے تو پھر اسی انداز میں سنتے آئیے گا حضرت احمد و حیدر کو بنا کر دیکھا دید خلاق نے زہرہ کو سجا کر دیکھا توجہ ہے نا آپ کی پھر اسی نور میں شبر کو جگا کر دیکھا پھر انہی چار کو شبیر دکھا کر دیکھا اپنے محبوب تصور جو جگائے رب نے نہیں 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 اپنے محبوب تصور جو جگائے رب نے اپنے محبوب تصور جو جگائے رب نے اپنی تفسیر میں یہ پانچ بنائے رب نے اپنی تفسیر یہ پانچ بنائے رب نے چہرے ایسے کہ خدای سے درود آتے ہیں کون ہے پنجتنے پاک کون ہے پنجتنے پاک ہر معصوم بجھلہ ہے چہرے ایسے کہ خدای سے درود آتے ہیں اور دیکھنے والے نگاہوں کا وضو پاتے ہیں اور دیکھنے والے نگاہوں کا وضو پاتے ہیں ایسے چہرے جو کبھی فرش پہ آ جاتے ہیں ایسے چہرے ایسے چہرے جو کبھی فرش پہ آ جاتے ہیں ارش والے اسی دھرتی کی قسم کھاتے ہیں مولا آپ کو اپنی آمان میں رکھیں ایسے چہرے جو کبھی فرش پہ آ جاتے ہیں عرش والے اسی دھرتی کی قسم کھاتے ہیں توجہ ہو تو بتاؤں کہ چہرہ ہوتا کیا ہے ایسے چہرے ایسے چہرے میں مصرہ بڑے آرام سے پڑھوں گا اور آپ نے اس طرح سے سننا ہے جیسے کلندر مزاج بن کے سننے کا حق ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کی نبزوں میں لہو نہیں علی کی مودد ہے ایسے چہرے کہ خدائی کا گمہ ہوتا ہے ایسے چہرے کہ خدائی کا گمہ ہوتا ہے اور ایسے چہروں سے ہی ایمان جمہ ہوتا ہے ایسے چہروں سے ہی ایمان جمہ ہوتا ہے نہیں آپ نے توجہ نہیں کی ان کے ایمان میں ان کے دلوں پر اب اگر ان کا ایمان موجود ہو تو عمر بے شک نو سو سال کی ہو فارس سے آیا ہوا ہو کمر جھکی ہوئی ہو لیکن ایمان این شباب پہ ہوتا ہے ایسے چہرے کہ خدائی کا گمہ ہوتا ہے ایسے چہروں سے ہی ایمان جمہ ہوتا ہے اور ایسے چہروں کو خدا بڑی توجہ ایسے چہرے کہ خدا جن سے آیان ہوتا ہے ایسے چہرے کے خدا جن سے آیاں ہوتا ہے اور ایسے چہروں سے سلونی کا بیان ہوتا ہے ایسے چہروں سے سلونی کا بیان ہوتا ہے ہر ایک کی جدت نہیں ایسے چہروں سے سلونی کا بیان ہوتا ہے اور ایسے چہروں کے ہی صدقے میں بنے ہیں ہم تم ایسے چہروں کے ہی صدقے میں بنے ہیں ہم تم اور قرآن کا عنوان ہوئے ہیں ہم تم قرآن کا موضوع انسان ہے قرآن کا موضوع انسان ہے اور صدقہ محمد و آل محمد کا ایسے چہروں کے ہی صدقے میں بنے ہیں ہم تم اور قرآن کا عنوان ہوئے ہیں ہم تم اور ایسے چہرے ایسے چہرے ایسے چہرے اب مجھے لطفہ آرہا ہے ایسے چہرے تو فقط ان کو دکھا کرتے ہیں ایسے چہرے تو فقط ان کو دکھا کرتے ہیں وہ جو میسم کی طرح اہد وفا کرتے ہیں آبی آپ سلامت آباد و شعب ہیں مانا آپ کو سلامت آب آباد و شعب ہیں ایسے چہرے ایسے چہرے تو فقط ان کو دکھا کر کیونکہ یہ چہرے آنکھوں سے نظر نہیں آتے جناب میسم کو جب دار پہ لٹکایا گیا میسم کا پیٹ چاک تھا شکم چاک ہو گیا لیکن علی علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اسی درخت پہ پڑھ رہا ہے جس پہ علی نے بتایا تھا میسم تجھے اسی درخت پہ دار پہ چڑھایا جائے گا کہا مولا میرا جرم آواز آئی عشق علی بڑی توجہ آواز میسم دار پہ لٹکا کے تمہاری زبان بھی کاتی جائے گی میسم اسی دن سے بچپنے کے اس درخت کو پروان چڑھاتا رہا روز آ کے میسم کہتا تھا تو کب جوان ہوگا کب میرا عشق پرواز کر کے میراج پہ پہنچے گا ہر ایک کو نہیں دکھتے یہ چہرے ایسے چہرے تو فقط ان کو دکھا کرتے ہیں وہ جو میسم کی طرح اہد وفا کرتے ہیں اور ایسے چہرے جو کبھی رب سے دعا کرتے ہیں تین دن کا جشن اگر آپ کے ادھان میں محفوظ ہے ایسے چہرے جو کبھی رب سے دعا کرتے ہیں بس وہی خواب ہی تابیر ہوا کرتے ہیں بس وہی خواب ہی تابیر ہوا کرتے ہیں بس وہی خواب ہی تعبیر ہوا کرتے ہیں ایسے چہروں کے کرم سے ہی بچی ہے دنیا ایسے چہروں کے کرم سے ہی بچی ہے دنیا ایسے چہروں کے کرم سے ہی بچی ہے دنیا اور ایسے چہروں کے لیے ہی تو بنی ہے دنیا دیکھئے جب چہرے ایسے ہوں تو پھر خلاکِ آزم بھی وہ مصورِ آزم بھی ایسے چہروں کو عام تو نہیں بنائے گا توجہ ہے آپ کی افاق بھئی بڑی توجہ سے سنید کیونکہ آپ نے جن ہستیوں کا نام لیا یہاں بیٹھ کے کل اور ذکر ہوتا رہا جنابِ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہماری ملت کو نوہا و ماتم سکھایا جنابِ حشمت رضا بحلول صاحب اور قبلہ شوکت رضا شوکت اور کل سے یقیناً قبلہ شوکت رضا شوکت اسی ٹائم پہ اسی ملتان عزاداری کے چینل سے گفتگو کریں گے سرکار امام زمانہ پہ اور یہ ہمسائیگی کا حق ہے کہ میں اپنے بزرگوں کا اعلان کروں اپنے سینئرز کا بتاؤں کہ وہ پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں پہ ایسی عدبی شخصیات کے نام لیے گئے اور کل مسلسل ذکر ہوتا رہا بحلول صاحب کا اور بڑی شفقت فرماتے ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ سے بلکل بزرگوں کی طرح پیش آتے ہیں میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے اگلے مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایسے چہرے تو فقط ان کو دکھا کرتے ہیں وہ جو میسم کی طرح اہد وفا کرتے ہیں پھر ایسے چہرے اللہ بھی عام کر کے نہیں بناتا ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب بڑی توجہ ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب پانچ بارہ کبھی چودہ پہ ٹھہرتا ہے رب بڑی توجہ پانچ بارہ کبھی چودہ پہ ٹھہرتا ہے رب اپنے ایجاز سے تعداد بڑھاتا ہے رب کس طرح سے علامہ صاحب موجود ہیں میں ریفرنس ایسا دینے لگا ہوں جسے کوئی راد نہیں کر سکتا شائری کی دنیا میں علمی کتاب کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب پانچ بارہ کبھی چودہ پہ ٹھہرتا ہے رب اپنے ایجاز سے تعداد بڑھاتا ہے رب کس طرح سے آیائے قوسر و تطہیر ملاتا ہے رب سمجھیں سمجھیں بات آیائے قوسر و تطہیر ملاتا ہے رب آپ نے اگر بات نہیں سمجھی میں آگے بڑھا دیتا ہوں قاسم ہو اونو محمد کبھی اصغر دیکھو ہو اگر دید میں جرت علی اکبر دیکھو آپ کا مالا سمجھیں آپ آباد شاہدہ آپ آباد شاہدہ اب آپ جمالیہ مالا جیو شاہدہ آپ کی موجودگی کا پتہ ہے آپ کے کیا کہنے میں ہزار بار پڑھوں ایسے چہروں کو تو گن گن کے بناتا ہے رب پانچ بارہ کبھی چودہ پہ ٹھہرتا ہے رب اپنے اجاز سے تعداد بڑھاتا ہے رب کیسے آیائے قوسر و تطہیر ملاتا ہے رب قاسم ہو اونو محمد علی اصغر دیکھو ہو اگر دید میں جرت علی اکبر آپ نے اس میار پہ سنا ہے تو پھر مصرہ سنے میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں کیسے اپنے الفاظ میں تطہیر بساؤں کیسے اور میں تصور میں وہ تصویر میں تصور میں وہ تصویر بھی لاؤں کیسے تم کو اس خواب کی تعبیر دکھاؤں کیسے اور ضبط تحریر میں بڑی توجہ میں دعائے لب شبیر سناؤں کیسے ضبط تحریر میں یعنی اگر میں لکھوں ضبط تحریر میں شبیر کے جذبے لاؤں اللہ اکبر ضبط تحریر میں شبیر کے جذبے لاؤں ایسے عوثان میں لاؤں بھی تو کیسے لاؤں بڑی مشکل ہوتی ہے شاعر پہ کہ حسین علی اکبر کی دعا مانگے اور میں لکھوں کیسے لکھوں انسان کو اپنی کمزوری کا اپنی پستی کا جب اعتراف ہو اسے پتہ ہو کہ میری عوقات کیا میری حسدی کیا میری بسات کیا میری حیثیت کیا میں ان کو لکھوں تو کس طرح سے لکھوں اس وقت لکھنے والے کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے آپ کا دل ڈوب جاتا ہے مجھ کو الفاظ کی غربت پہ جو رونا آیا مجھ کو الفاظ کی غربت پہ جو رونا آیا بس اسی لمحے میں حاطف یہ سندے سال آیا بس اسی لمحے حاطف یہ سندے سال آیا کیا میں نے خوشبوے در زہرہ کا جھونکہ پایا میں نے خوشبوے یہ محسوسات کی بات ہے میں نے خوشبوے در زہرہ کا جھونکہ پایا گویا پیغام وہ کیا تھا کہ نشاسا چھایا ناقابل بیان کیفیت انسان بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیفیت کیا ہے میں نے میں نے خوشبوے در زہرہ کا جھونکہ لایا گویا پیغام وہ کیا تھا کہ نشاسا چھایا اور وہ کیفیت کیا ہے وہ واجد کیا ہے وہ انسان بیان نہیں کر سکتا بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی کچھ اجداد کا تعرف نعیم جعفری صاحب آپ ممبر پہ کرواتے رہے ہیں میں ان کے تعرف کے ساتھ ساتھ ایک تعرف اور بھی کروا دوں کہ میں عباسی ہوں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عباسیوں کے قبیلے میں جو بھی آیا وہاں سے بن کے نکلا جو ملعون بن کے آیا وہ ملعون بھی ظاہر ہوا اور جو ملنگ بن کے آیا وہ بھی بحلول بن کے نکلا بڑی توجہ میرے شجرے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اگر چاہے کیونکہ اس شجرے میں کمز کم کوئی منافق نہیں آیا وہ نشاہ کیسا تھا جیسے بیان نہیں کیا جا سکتا وہ پیغامت کس طرح سے آیا الفاظ کی غربت پر رونا کیسا تھا بی بی کی عطا کیسی تھی وہ کیفیت کیا تھی بندہ بیان نہیں کر سکتا بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھ میں اجداد کی پھر ایسی حیاتی جاگی ایک نشاہ ایسا کہ بحلول مزاجی جاگی ایک نشاہ ایسا کہ بحلول مزاجی جاگی کیفیت کیا ہوئی سہنِ اجاز میں چھانے لگے ایسے سائے سہنِ اجاز میں چھانے لگے سہنِ موجزات کے سہن میں سہنِ اجاز میں چھانے لگے ایسے سائے کہ تشتِ مایوسی میں الفاظ کے بادل چھائے سمجھے آرہا تشتِ مایوسی میں الفاظ کے بادل چھائے اور جبریل عدب سے یہ امانت لائے اور جبریل اور جبریل عدب سے یہ امانت لائے تشتِ تطہیر میں افکار کے تحفے آئے تشتِ تطہیر میں لفظ کیا تھے کہ زلیخہ کی محبت جیسے میں نے ان لفظوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے ان لفظوں کے چہرے دیکھے ہیں بات چہروں سے چلی تھی ذہنوں میں رہے الفاظ آئے میں نے ان لفظوں کو دیکھا لفظ کیا تھے کہ زلیخہ کی محبت جیسے عشقِ میسم تھے وہ بوزر کی مودد جیسے لفظ کیا تھے بات چلی ہے چہروں سے اور جائے گی ایک چہرے تک اور جائے گی ہم شکلِ پیمبر تک بات جاشن کیونکہ ہم شکلِ پیمبر کا ہے اس لیے گفتگو بھی شکل پہ ہوگی بڑی توجہ چہرہ حضور اگر کوئی پوچھے کہ فلان بندے کا چہرہ کیسا ہے اس کے خد و خال کیسے ہیں یقین جانئے ہم کسی کے چہرے کو بیان نہیں کر سکتے ہم کسی آدمی کے کسی خاکی کے چہرے کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے نہیں لکھوایا جا سکتا کہ چہرہ ایسا تھا لفظ کبھی عام آدمی کے چہرے کا احاطہ کر نہیں سکتے لفظ کسی کے چہرے کے مصور بن نہیں سکتے توجہ ہے نا آپ اس میار پہ آکے اگر آپ گفتگو سنیں میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی ہم چہروں کی تعریف کرتے ہیں نرگسی آنکھیں بسم اللہ غزال آنکھیں بسم اللہ چہروں کی تعریف شوراں نے عدب کی سرزمین پہ بڑے مختلف الفاظ میں کروائی میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے بڑی توجہ میں بتانے لگا ہوں مصطفیٰ کا چہرہ ہم شکل مصطفیٰ کا چہرہ بڑی توجہ سے سنیے گا عیدر شاہ جی بڑی توجہ آفاق بھائی جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے اب شکل ذہن میں رہے کہ اگر امام جعفر صادق کا ذکر آئے تو لفظ اور ہوں گے ابو ذر کا ذکر آئے تو لفظ اور ہوں گے بحلول کا نام آئے تو لفظ اور ہوں گے گلاب کے چہرے کی بات ہو کہ گلاب کا پھول کیسا دکھتا ہے گلاب کا رخ کیسا ہے تو لفظ اور ہوں گے اس لیے ایک تمہید کرنے لگا ہوں فلسفے کی زبان میں کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے کافیہ دیکھئے گا آپ ویسے کا کافیہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے اب چہرہ صادق ہو تو بحلول سے بہکے ہوں گے میں لفظوں کا تعرف کروا رہا ہوں چہروں کے ساتھ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے چہرہ صادق ہو تو بحلول سے بہکے ہوں گے ہوں خدو خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے ہوں خدو خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے چہرہ احمد ہو تو یہ قرآن کے جیسے ہوں گے چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے میں اگرہ مصرہ پڑھوں گا اس کے بعد ایک کیفیت بتا کے پانچ میں مصرے پہ پہنچوں گا کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے یقین جانی ہے ممبر ہے اور میں ممبر پہ موجود ہوں یہاں نہ کبھی قسم کھائی نہ قسم اٹھانے کی گنجائش ہے نہ میں اپنے عقیدے میں یہاں قسم اٹھانے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ ممبر ممبر حسین ہے جو ممبر کے تقدر سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں بولا ہوا ایک ایک لابس قسم سے زیادہ موتبر اور اس وقت میرے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں اور حیدر شاہ جی اس بات کے اینی شاہد ہیں کہ جب اگلے مصرے لکھے اگلے دن ان کو میں نے کال کی کہ حیدر بھائی میں نے یہ دو مصرے لکھے اور مصرے لکھنے کی کیفیت اور وجہ ان کو بتائی کہ جب یہ بند ہو گیا کہ جیسا چہرہ ہو تو الفاظ بھی ویسے ہوں گے چہرہ صادق ہو تو بحلول سے بہکے ہوں گے ہوں خدو خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے پھر کیفیت ذہن میں آئی اگر علی اکبر کا چہرہ ہو تو پھر لفظ کیا ہو اگر چہرہ اکبر ہو پھر لفظ کیا لکھا جائے یقین جانئے بلا تشبیحی کلم رکھا دائری بند کی میں نے کہا یہ کلام یہیں ختم اس کے بعد اسے لکھا ہی نہیں جا سکتا اچھا کیونکہ کجا علی اکبر کجا ایک لفظ جی بڑی توجہ اور مجھے وہ ایک لفظ سنانا ہے اب آپ کو کتاب بند کی کلم رکھا میں نے کہا اس کے بعد یہ کلام نہیں لکھا جا سکتا ہو رب اسی کچھ اور لکھ یہ جو موضوع چھڑ گیا ہے اب اسے آگے بڑھایا نہیں جا سکتا اسے کوئی انسان لکھ نہیں سکتا کلم رکھا بے ساختہ دل سے آواز نکھ لی یا سیدہ فاطمہ تو زہرہ آگی سینی پانچ میرٹ نہیں گزرے تھے یا دو مصرے آگئے بڑی توجہ اور یقین جانئے یہ مصرے میرے نہیں ہیں یہ مصرے مجھے لکھنے کے لیے دیئے گئے میں نے صرف قاتب بن کے صرف محرر بن کے ان لفظوں کو تحریر ضرور کیا لیکن میں ان مصروں کا شاعر نہیں میں سمجھتا ہوں یہ مصرے بی بی زہرہ کے ہیں اور بی بی نے جو مصرے دیئے میں آپ تک وہ پہنچانے لگا ہوں کہ چہرہ چہرہ صادق ہو تن لفظ بحلول سے بہکے ہوں گے ہوں خدو خال اگر گل تو یہ مہکے ہوں گے چہرہ احمد ہو تو قرآن کے جیسے ہوں گے چہرہ تمثیلے چہرہ تمثیلے خدو خال محمد ہو گر سوچیں چہرہ تمثیلے پہلا مصرہ میں نے پڑھ دیا چہرہ تمثیلے خدو خال محمد ہو گر لفظ ڈھونڈو تو ندا آتی ہے لکھ دو اکبر محکم لفظ ڈھونڈو تو ندا آتی ہے لکھ دو اکبر پڑھوں آگے جیسے ہی مصرے آئے پھر میرا حوصلہ بلند ہوا میں نے کہا میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ کہہ دوں نا توجہ نہیں کیا میری توہین ہے میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ کہہ دوں اور علی اکبر شہزادہ آقا مولا تیری توہین ہے گر یوسف اعلیٰ لکھ دوں میری توہین ہے میری توہین ہے گر چاند سا چہرہ لکھ دوں اور مولا تیری توہین ہے گر یوسف اعلیٰ لکھ دوں ہو اگر اذن تو اللہ کا ارادہ کہہ دوں ہو اگر اذن جیئے ہو اگر اذن انما جرید اللہ ہو اگر اذن تو اللہ کا ارادہ کہہ دوں اسم حیدر میں نبوت کا خلاصہ کہہ دوں آپ سلامت رہے ہیں لاکھوں دعائیں آپ کے لئے جتنی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں ان تمام دعائوں کو ہم دلوں میں لے کے یہ ذکر آگے بڑھا رہے ہیں میں بڑا جلدی جلدی سے کافی مشرے چھوڑ کے بات آگے کرنے لگا ہوں چار پانچ بند چھوڑ کے ایک بڑا جمپ لگا کے بات آگے کہنے لگا ہوں کون علی اکبر جتنی گفتگو آپ نے سنی جتنی گفتگو آپ کے اذہان میں موجود ہے اسی گفتگو کا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ نورِ حیدر کی محمد کی اکائی اکبر نورِ حیدر کی محمد کی اکائی اکبر جلوہِ تور نے تصویر دکھائی اکبر جلوہِ تور نے جلوہِ تور نے تصویر دکھائی اکبر اور ذاتِ خالق نے جو خودنات سنائی ذاتِ خالق نے جو خودنات سنائی اکبر اور بے کی تفسیر جو حیدر نے بتائی نہیں نہیں آپ نے سنی نئی بات سرکار امیرِ کائنات کا فرمان ہے کہ تمام خزانے قرآنِ حکیم میں موجود ہیں تورات قرآن کے اندر زبور قرآن کے اندر انجیل قرآن کے اندر جترے صحیفے نازل ہوئے سب کے سابق قرآن میں موجود ہیں اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے سورہِ یاسین میں کائنات کے خزانوں کا نام ہے قرآن قرآن کی زندگی سورہِ یاسین سورہِ یاسین کا دل ہے آیتِ القرصی آیتِ القرصی کی دھڑکن کا نام ہے سورہِ فاتحہ سورہ فاتحہ کی سانس ہے بسم اللہ اور بسم اللہ کی زندگی ہے بے تیرا میرا علی کہتا ہے اس بے کا نکتہ میں علی ہوں ذات خالق نے جو خدنات سنائی اکبر بے کی تکثیر جو حیدر نے بتائی اکبر جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں ترسیں یہ کیفیت ہے جو بیان مجیدہ یہ محسوسات کی باتیں ہیں جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں اللہ حکر جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں ترسیں ایسے میخانے کو ہم سوچیں تو پھر کیا سوچیں ہے اجازت کیونکہ اگلے مصرے زمین پہ نہیں عرش مولا پہ جا کے سنانے والے اور کیونکہ اس وقت آپ بھی زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے یقین جانیے آپ اس وقت زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے یہ کیونکہ خطابت کا جملہ نہیں صرف عقیدے کا جملہ نہیں معصومین کے فرمانے جہاں ہمارا ذکر ہو وہ جگہ ہمارا گھر ہے آپ سیدہ کے سہن میں بیٹھے ہیں جب تک یہ ذکر ہو رہا ہے یہ جگہ نہ میری نہ آپ کی یہ کسی کی ملکیت نہیں یہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے اور ہر ذکر کی بانی خود زینبِ آلیہ ہوتی ہیں مصرِ اس نحج پہ آکے سننا میں شہزاد آلی اکبر سنانے لگا ہوں اب اس وقت میرا دل چاہتا ہے کاش میرے پر ہوتے میں کلندر بن کے اڑ اڑ کے ہر ایک مومن کے چہرے پہ جا کے تاثرات بھی دیکھتا اور اڑ اڑ کے تمہیں ایک ایک مومن کی سماعتوں تک یہ آواز پہنچاتا کہ کون علی اکبر ہے جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر ہے جو معصوم امامت کی دعا ہے جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر نہیں وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے اتا وہ اکبر وہ جو معصوم پہ آپ دھیلے پڑھتے جا رہے ہیں میں نے ابھی پڑھنا شروع نہیں ہے جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے اتا وہ اکبر نہیں رب نے پھر کن کا جو سامان کیا رب نے پھر کن کا جو سامان کیا وہ اکبر اور گنج جنت میں ازانوں کی صدا وہ اکبر اور رہلِ آغوشِ تحارت کا صحیفہ اکبر صحیفہ کا کافیہ دیکھنا ہے آپ نے اور حضور اگرہ مصرہ جی سے سمجھ میں آ گیا اور یقین جانئے جب سمجھ میں آئے تبداد دے دینا اگلے مصرے کے لیے میں آزادی دے رہا ہوں کل سمجھ میں آئے کل فون کر کے دا دے دینا کون علی اکبر وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے تا وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے تا حضور میں نے آپ کے پہلے آنے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کے آنے سے پہلے حسین کا ایک اور بیٹا بھی تھا نام اس کا بھی علی تھا اور وہ آنے والے دور کا امام تھا لکب زین العابدین تھا چھوٹا بیٹا ہے مگر حسین نے نام اکبر رکھا چھوٹا بیٹا ہے علی زین العابدین کے ہوتے ہوئے بھی حسین مانگتے تھے مجھے اکبر دے وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے تا وہ اکبر اور رہلِ آغوشِ تحارت کا صحیفہ اکبر حسین مانسوم نبوت کا خلیفہ اکبر آپ کہہ رہے تھے علی اکبر کا عہدہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں علی اکبر کا عہدہ کیا ہے رہلِ آغوشِ تحارت کا صحیفہ اکبر حسین مانسوم نبوت کا خلیفہ اکبر اور حرفِ شبیر میں آپ خاموش ہوتے ہیں میرا دل بیٹھ جاتا ہے کیونکہ جو معصوموں پہ ہاں بھی ہو کیونکہ ہم طبی تک معصوم پہ ہوتی ہے عطا اس سے بہا نکلنے کے لئے حسین مانسوم پہ ہوتی ہے میں بہت بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ ابھی گزشتہ مصروں کے سرور میں ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یقین جانیے کیونکہ ذکر نور والوں کا ہے تو کوشش کریں کہ زمین کے وقت کے مطابق نہیں نوری وقت کے مطابق سفر کریں بڑی توجہ بڑی توجہ پرواز میرے ساتھ ساتھ سلے آپ کی ساماتیں اگر میری آواز کی ہم سفر رہیں فکر کے صدرت المنتحہ تک حراباسی لے کے چلے گا آپ کو حرف شبیر میں مولا کی دعا اگر ذہن میں ہو کہ دعا مانگ رہے ہیں حسین کون مانگ رہا ہے حسین دعا وہ مانگ رہا ہے جو کائنات کا محسن ہے دعا وہ مانگ رہا ہے جو صرف انسانوں کا نہیں خود اپنے خالق کا محسن ہے تصور میں جائیں ذرا تصور میں جائیں ذرا آلہ میں نور میں بیٹھے ہوئے حسین کو مسلح عبادت پہ دیکھیں اور دیکھیں کہ مولا حسین نے دست دعا پھیلائے ہوئے ہیں اللہ جانے وہ لمحہ کیسا ہوگا وہ لفظ کیسے ہوں گے حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا میں ہی طرح کہہ سکتا حرف شبیر میں حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی حرف شبیر میں اب تک میں نے خاموشیوں کا سفر دیا ہے آپ کو امام حسین کے لفظ کیا تھے حرف شبیر میں اکبر کی حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی امام حسین کی دعا کیا دعا ہوگی وہ میں تعریف کروا رہا ہوں سرکار حسین کی دعا کا حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی قبلہ کی بڑی توجہ بھی چاہیے اور جب آپ دعا دیتے ہیں آپ دعا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ اچھا لکھا حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی مجھے نہیں پتا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچہ کیا تھی کیونکہ حسین دعا یہاں بیٹھ کے مانگ رہے تھے وہ موسم وہاں پہ کچھ اور تھا حسین زمین پہ دعا مانگ رہے تھے ماحول عرش محلہ کا بدل رہا تھا حسین اپنے گھر میں بیٹھے تھے موسم بدل رہا تھا عرش محلہ کا حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچہ کیا تھی تم یہ دیکھو یہاں دھرتی سرابہ کیا تھی یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پر چرچہ کیا تھی تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سرابہ کیا تھی آج گیارہ شابان کو آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے آج دھرتی پہ ہے آج دھرتی پہ ہے آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے ماں نے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے مانے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے میرے کے باب آزے بلند سالوات کے لطفار آئے حضور پسند آ رہے ہیں مصر کیونکہ آپ کی سماعت آپ کا ذوق صرف آپ کی سماعت نہیں ہے اس وقت آپ اس وقت کیمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے مومنین جن میں سے چار پانچ ممالک کے تو مجھے نام معلوم ہے کہ کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے رابطے بھی کیے لوگ سن رہے ہیں ان کی آوازیں بھی آپ ہیں ان کے ذوہوں کی کٹھے ہو کے آپ کی آوازوں میں آنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آواز دنیا تک جا رہی بسم اللہ بسم اللہ عرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچہ کیا تھی تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سراپا کیا تھی تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سراپا کیا تھی آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے ماں نے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے یہ احتمام ہے شہزادے کی آمد کا اب جملے سنیے گا سہنِ معبود میں شبیر کہا کرتے تھے بڑی توجہ مولا لفظ سمجھائے آپ نے مولا آپ کو سلامت رکھیں لفظ سمجھنے پہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں بغالی صاحب لفظ سنیے گا سہنِ معبود میں شبیر کہا کرتے تھے ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے حسین کے ہاتھ سہنِ معبود میں شبیر دعا کرتے تھے ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے اور جب حسین بولتے تھے ہوتا کہا تھا اپنے لہجے سے موطر وہ فضا کرتے تھے اپنے لہجے سے موطر وہ فضا کرتے تھے اور تنہائی میں خالق سے کہا کرتے تھے اللہ اکبر یہ حسین کی اور اللہ کی تنہائیاں ان کی آپس کی گفتگو سہنِ معبود میں شبیر کہا کرتے تھے ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے اپنے لہجے سے موطر وہ فضا کرتے تھے اور تنہائی میں خالق سے کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے امام حسین جو بھی فرمایا کرتے تھے میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچانے لگا ہوں کیونکہ وہ لفظ وہ بیان شائری میں ڈھالے نہیں جا سکتے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حسین کہا کرتے ہوں گے کہ پروردگارِ آرم غزلِ اول کا وحی مصرہِ ثانی دے دے سلامت رہو غزلِ اول کا وحی مصرہِ ثانی دے دے کہ سرح نورِ محمد میں وہ نورِ اکبر میں محمد کی کہانی دے دے نورِ اکبر میں نورِ اکبر میں محمد کی کہانی دے دے وہ دعائے لبے سرور تو وہ پوری نہ ہو نورِ اکبر میں محمد کی کہانی دے دے جب صحیفیں نازل ہوں تو تحریر نازل ہوتی ہے جب اللہ کا کلم خد و خال تراشے تو پھر محمد کی کہانی نازل ہوتی ہے بڑی درجو ہو دعائے لبے سرور تو وہ پوری نہ ہو رزقِ مطلوبِ امامت کی نزولی نہ ہو رزقِ مطلوبِ امامت کی نزولی نہ ہو ہو دعا نور کی تاثیر بھی نوری نہ ہو تاثیر بھی نوری نہ ہو مانگے شبیر جو اکبر تو حصولی نہ ہو مانگے شبیر لکافیہ بھی دیکھئے گا اور مصروں کو نبھانا بھی دیکھئے گا مانگے شبیر جو اکبر تو حصولی نہ ہو حرفِ ماسوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے حرفِ ماسوم میں میں نے مصرہ کہا ہے اور میں دلیل قائم کر رہا ہوں حرفِ ماسوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے یہی شبیر تھے عید کا دن تھا جاگے 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 بچپنا تھا عید کا دن تھا اما ہمارے جوڑے کہاں ہیں مانگے نہیں تھے دستہ کھوئی کان خازنِ جنت کیا کرنے آیا ہے بی بی تیرے شہزادوں کے جوڑے لایا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ کوئی چاہتے ہی نہیں یہ بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرفِ ماسوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے حرفِ ماسوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے اور جیسا سائل ہو وہی نہجے عطا ہوتی ہیں جیسا سائل ہو میں نے پہلے بتایا حرفِ ماسوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے اور پھر جیسا سائل ہو وہی نہجے وہی نہجے وہی نہجے عطا ہوتی ہے کیسے عطا ہوئی مجھے نہیں پتا میں نہیں بتا سکتا میرے تصور سے بالا تھا میرے لفظوں کی وسطوں سے بالا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ماہ شابان کی ایک صبحِ نورانی جاگی جاگیں 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 کیونکہ ذکر ان کا ہے جو وال کمر ہیں ذکر ان کا ہے جو وال شمس ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہ شابان کی ایک صبحِ نورانی جاگی ماہ شابان کی ایک صبح نورانی جاگی سہنِ تطہیر میں احمد کی جوانی جاگی سہنِ تطہیر میں احمد کی جوانی جاگی اور کوچہِ نور میں ایک نوری نشانی جاگی کوچہِ نور میں ایک نوری نشانی جاگی جاگ یوسف تیرے سلطان کی کہانی جاگی سلامت رہے آباد و شادو آپ سلامت رہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا موت آگیا جاگ یوسف تیرے سلطان کی کہانی جاگی اور تابے نظارہ تنزیل ملاؤں کیسے تابے نظارہ تنزیل وہ نازل ہونے کا لمحہ اسے میں آنکھوں سے کیسے دیکھوں تابے نظارہ تنزیل وہ عسان مجھ میں کہا تابے نظارہ تنزیل میں لاؤں کیسے راز قرآن کو انجیل میں لاؤں کیسے بہت گفتی جیے جیے جاگیں 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 راز قرآن کو انجیل میں لاؤں کیسے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے کہہ دو تیری تقدیر مدینے میں ہے اللہ سے کہہ دو تیری تقدیر مدینے میں ہے اللہ سے کہہ دو تیری تقدیر مدینے میں ہے اور تقدیر کی توقیر مدینے میں ہے اے تحیر جو اس وقت آپ کے اندر ہے حیرت جو حیرت اور پریشانی اس وقت آپ کے چہروں پہ ہے کہ بات کہاں جانے لگی ہے اسے کہتے ہیں اے تحیر آپ کے چہروں کے انتاثرات سے بات کنا لگا اے تحیر تیری تتہیر اے تحیر تیری تتہیر نہیں آپ نے اس میلار کا سمجھینا ہی بات اے تحیر تیری تطہیر مدینہ میں ہے اور حسن تکمیل کی تشہیر مدینہ میں ہے سانیہ حیدر سفدر کو بتانے جاؤ یہ علم سامنے ہے یہ علم کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں سانیہ حیدر سفدر کو بتانے جاؤ سانیہ حضرت احمد کی ہے آمد آو میرا یقین نہیں ہے کہ لفظیو سمجھو گے سانیہ سانیہ ہماری دھرتی سے آفات چلا گیا سانیہ حیدر سفدر کو بتانے جاؤ سانیہ حضرت احمد کی ہے آمد آو صبح ایسی تھی کہ صبح کبھی ایسی نہ تھی بڑی توجہ صبح ایسی تھی کہ صبح کبھی ایسی نہ تھی ایسی روحانی ایسی روحانی ایسی روحانی کہ ازانوں کے بھی جیسی نہ تھی سمجھیں کیونکہ اس وقت وبا کا جو موسم ہے اور لوگ ہر طرف دعا مانگ رہے ہیں ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم تمام انسانوں کو بغیر مذہب اور فرقے کی تخصیص کے ہر انسان کو پروردگار عالم اس ممبر اور اس ذکر کے صدقے میں شفاہ کاملہ عطا فرمائے اور بالخصوص شہزادے کے صدقے میں مومنین اور مومنات کو اپنی حبز و امان میں رکھیں اس لیے لابس کے آپ تک پہنچانے لگا ہوں کہ صبح نعیم جعفری کافیہ دیکھنا ایسی نہ تھی صبح ایسی صبح ایسی صبح ایسی کہ کبھی صبح ایسی نہ تھی ایسی روحانی کہ ازانوں کے بھی جیسی نہ تھی ایسی روحانی اس وقت ہر چھت پہ ازان دی جاتی ہے راتوں کو پورے ملک میں ازان کونج رہی ایسی روحانی کہ وہ صبح گیا رہا شابان کی کیسی تھی ایسی روحانی کہ ازانوں کے بھی جیسی نہ تھی ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر بتاتا ہوں ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی کیسی صبح ہو تھی کہوں کیا کہ وہ کیسی نہ تھی آج ہر طارہ مہے کامل روشن تھا پر آج ہر طارہ این شباب پہ سورج اور ستارے کی طرح سورج کی طرح چمکتی چاند کی طرح چمکتی ہر ایک ستارے میں آج ہر طارہ مہے کامل روشن تھا پر کوئلے کی تھے سبھی کان جو آئے اکبر کوئلے کی تھے سبھی کان جو آئے اکبر کافی سارے بند چھوڑ کے میں باعت آگے کرنے لگا ہوں چہرہ آگئی علی اکبر اپنے سہن میں جا کے ایک لفظ کہتا ہوں امامت نے حسنِ معصوم نبوت کے خلیفے کے چہرے کی زیارت کی لمحہ ایسا تھا کہ حسین علی اکبر کو اپنی آگوش میں لے کے کھڑے ہیں عالمِ تصور میں دیکھتے آئیے گا لفظ سنتے آئیے گا بس اتنا کہتا ہوں کہ چہرہِ نورِ نبوت کو امامت دیکھے بڑی توجہ چہرہِ نورِ نبوت کو امامت دیکھے آپ نے عرشِ مولا پہ جا کے چھلک کے نعرے لگانے ہیں چہرہِ نورِ نبوت کو چہرہِ نورِ نبوت کو چہرہِ نورِ نبوت کو امامت دیکھے اور پہلی ساتھ ہے نجابت کو نجابت دیکھے پہلی ساتھ ہے چہرہِ نورِ نبوت کو امامت دیکھے پہلی ساتھ ہے نجابت کو نجابت دیکھے پہلی ساتھ ہے نجابت کو نجابت دیکھے اپنے شجرے کی صداقت کو تہارت دیکھے اپنے شجرے کی صداقت کو اپنے شجرے کی صداقت کو تہارت دیکھے اپنے ہادی کے خدوخال ہدایت دیکھیں اپنے ہادی کے خدوخال ہدایت دیکھیں اپنے ہادی کے خدوخال ہدایت دیکھیں اپنے ہادی کے یہ وہ لمحہ ہے کہ شبیر نے اکبر دیکھا یہ وہ لمحہ ہے کہ شبیر نے اکبر دیکھا اور تاریخ نے دونوں کا پیکر دیکھا اب میں وہ تصویر دکھانے لگا ہوں اور تاریخ نے دونوں کا پیکر دیکھا وہ نگاہوں سے نگاہیں ملی کیسے نہ پوچھ پھر خد و خال پہ غزلیں کہیں کیسے نہ پوچھ کیسا چہرہ تھا نگاہیں وہ رکی کیسے نہ پوچھ نبضِ لمحوں کی وہاں پر کھلی کیسے نہ پوچھ اپنی تابیر کو خابیدہ نگاہیں دیکھیں اپنی تابیر کو خابیدہ نگاہیں دیکھیں کچھ نہ پوچھو کہ عطاؤں کو عطائیں دیکھیں یہ لمحہ یہی روک تو آگے بتاتا ہوں علی اکبر کون حضور اگر تقاریر آپ کے ذہن میں ہوں اکبر اللہ کا نام علی حیدر کرار کا چہرہ محمد اب میں بتانے لگا ہوں علی اکبر کے خد و خال اگر آپ کے تصور کی بصیرت میں وہ کشادگی ہو تو پھر علی اکبر کا چہرہ تراشنا اور میری خوش نصیبی کے اس وقت آفاق بھی ذکر کے جشن پہ اتر آیا اب آفاق اترے ہیں تو میں مصرے بھی سناؤں کون علی اکبر ہے خد و خال رسالت تو امامت تیور ہے خد و خال رسالت تو امامت تیور جس کے ایک دید کو برسوں رہے سرور مصتر جس کے ایک دید کو برسوں رہے سرور مصتر سنعت نور و تہارت کا تیب جوہر غازی ہیں چاند میں رکھ کے سمجھاؤں بات تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی تفاصیر قرآن کہتی ہے کہ قرآن میں وشمس محمد والقمر حیدر کررار اور قرآن کہتا ہے قسم ہے اس کی جو سورج کے پیچھے پیچھے نازل ہوتا ہے اور امیر کائنات فرماتے تھے میں محمد کے ساتھ اس انداز میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے سر جھکائے ہوئے نظر زمین کی طرف آہستہ آہستہ قدموں کے نقش پاہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے ہے نا حضور اسی انداز میں بات اب دیکھئے گا غازی حیدر کررار علی اکبر وقت کا محمد اب الفضل الاباس و شمس ہے علی اکبر وال کمر ہے ہیں خد و خال رسالت تو امامت تیور جس کی ایک دید کو برسوں رہے سرور مستر سناتے نور و طہارت کا وہ طیب جوہر غازی ہیں اگر چاند تو ہے شمس طہارت اکبر جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا توجہ سے اگلے مستر سنیے گا اے تخیل میرے مولا نے بتا کیا سوچا اب حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو حسین دیکھ رہے ہیں بڑی باریک بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو شاعر نہ حسین کو دیکھ رہا ہے نہ علی اکبر کو دیکھ رہا ہے شاعر حسین کی آنکھ میں آئی ہوئی تصویر کے عقص کو دیکھ رہا ہے اللہ مال میں نے کہا بڑا باریک لمحہ ہے بڑی توجہ سے سنیے گا شاعر نہ تاریخ کا پیکر دیکھ رہا ہے شاعر نہ علی اکبر دیکھ رہا ہے نہ حسین حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو شاعر دیکھ رہا ہے حسین کی آنکھ میں حسین کے آنکھ میں ایک تصویر ہے اس تصویر میں کچھ لفظ چلک رہے ہیں امام حسین بیٹے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ظلف ون لیل ہے ولفجر یہ پیشانی ہے آپ جاگیں میرے ساتھ ظلف ون لیل ہے ولفجر یہ پیشانی ہے اور یہ آنکھ کہ ون نجم کی تغیانی ہے میں قرآن کا ختم کرنے لگا ہوں میں اسے ایک بند میں قرآن سنانے لگا ہوں مولا سوچ رہے ہیں ظلف ون لیل ہے ولفجر یہ پیشانی ہے اور یہ آنکھ کے ون نجم کی تغیانی ہے ایسے رخصار کہ وشمس کو حیرانی ہے ایسے رخصار کہ وشمس کو حیرانی ہے اور چہرہ ولکمر کی تفسیر ہے تابانی ہے چہرہ وشمس گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب گویا ہر انگ ہے وہ جتنے الفاظ پڑھے گئے اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے وہ شام سے سورج کی قسم وال کمر چاند کی قسم وال فجر صبحوں کی قسم گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب کوئی پردہ نہ ہو حائل تو نظر آئے رب سلامت رہو سلامت رہو میں اختتام پہ آ گیا ہوں میں صفحوں کے صفحے پلٹ کے آپ کو سنا رہا ہوں آپ بھی پلٹ پلٹ کے سنیں کیسے خد و خال ہیں کون بتائے بس اتنا کہتا ہوں کیونکہ زمین قرآن کی ہے تو خد و خال بھی قرآنی ہوں گے جیسا چہرہ ہو تو پھر الفاظ بھی ویسے ہوں گے مولا سوچ رہے ہیں کہ چہرے پہ ایک تل ہے چہرہ حسین کا ہے چہرہ علی اکبر کا ہے نگاہ حسین کی ہے دیدار حسین ابن علی کر رہے ہیں حسین بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تل تل کہ بسم اللہ کی تفسیر ہے قرآنی ہے تل کہ بسم اللہ کی تفسیر ہے قرآنی ہے ہونٹ ایسے ہے کہ تطہیر بھی وجدانی ہے ہونٹ ایسے ہے کہ تطہیر بھی وجدانی ہے آل غرص چہرہ وہ چہرہ کے نورانی ہے جو سلونی کے ہر ایک راز کی پنہانی ہے جو سلونی کے ہر ایک راز کی پنہانی ہے ایک جھلک دیکھے تو سو بار وہ ہاری جائے ایک جھلک دیکھے تو سو بار وہ ہاری جائے ایک جھلک دیکھے تو سو بار وہ ہاری جائے خود زلے کھا کہی جوسف یہاں باری جائے خود خود زنیخہ کئی یوسف کئی یوسف یہاں واری جائے حسنِ معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر حسنِ معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر حسنِ معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر نعیم جعفی آپ کے لئے پھر کہتا ہوں پیک و کردار محمد ہیں کہانی اکبر پیک و کردار محمد ہیں کہانی اکبر نور و افسانہ پرانا ہے جوانی سلامت رہو نور و افسانہ پرانا ہے جوانی اکبر پوچھو شبیر سے ہے کیسی نشانی اکبر ایسا چہرہ کے زیارت سے وہ تھکتے کب تھے ایسا چہرہ کے زیارت سے وہ تھکتے کب تھے بوسے اس چہرے کے اور وہ شبیر کے لب تھے علی اکبر کی ماں روایت فرماتی ہے کہ جس دن سے شہزادہ دنیا میں آیا آدھی آدھی رات کو مجھے کوئی شایہ نظر آتا تھا اندھیرے میں میں جاک کے روشنی کر کے دیکھتی تھی کون ہے تو میں دیکھتی تھی حسین آکے جھولے میں پردہ ہٹاکے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے دیکھ دیکھے کہتے تھے کب جوان ہوگا کب تیرے ماتے پہ سہرہ سجاؤں گا توجہ ہے نا آپ کی ایسا چہرہ تھا کہ زیارت سے وہ تھکتے کب تھے بوسے اس چہرے کے اور وہ شبیر کے لب تھے یوں چمنزار سرے دشت مٹا پاتا ہے مولا اپنے اکبر کو بھی کربل کوئی لے آتا ہے حکم تھا کہ مسائب پڑھئیے گا لاب جید رکھتا یوں چمنزار سرے دشت مٹا پاتا ہے یا حسین تیرے حوصلوں پہ میں قربان مولا میں تیرے کتنا شکر ادا کروں کہ ہمیں یہ فرش بچھانے کی توفیق دولہ دی بی بی آپ کی آمد پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کا فرمان ہے جہاں علی اکبر کا ذکر ہو کوئی اور آئے نہ آئے میں زینب بانی بن کے ضرور آتی ہوں بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ مہمان بن کے آئیں بی بی کوئی کوتا ہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا لفظ اتنا کہتا ہوں اپنے چمنزار کو یوں مٹا پاتا ہے اپنے اکبر کو بھی کربل کوئی لے آتا ہے اپنے معبود سے یوں اہد نبھا پاتا ہے ہائے حسین اپنے بیٹے کا کوئی لاشہ اٹھا لاتا ہے اپنے بیٹے کا کوئی لاشہ اٹھا لاتا ہے اے کلم رک کے گھٹا جاتا ہے سینہ میرا اے کلم رک کے گھٹا جاتا ہے سینہ میرا سبر شبیر ہے ممنون خدا بھی تیرا اللہ مان اللہ مان اللہ مان یہی لمحہ تھا اسرِ آشور تھی اٹھارہ سال کا کڑی الجوان بیٹا چھپن سال کے ضعیف باپ کے سامنے رو رو کے کہہ رہا تھا بابا موت کی اجازت اللہ آہو اکبر جتنی دعائیں ہیں جھولیوں میں لے آؤ بڑی توجہ سے یہ مسائب کے دو لفظ سننا حکم نہ ہوتا آج مسائب نہ پڑھا جاتا لیکن یقین جانئے بی بی کا وعدہ ہے جہاں علی اکبر کا ذکر ہو میں ضرور آتی ہوں دو اقوال سناتا ہوں معصومین کے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کیونکہ شہزادے سے میری ذاتی طور پر عقیدت خاص ہے لفظ ایک کہتا ہوں دو فرامین ہیں معصوم کے مولا فرماتے ہیں جب بھی علی اکبر کا مسائب ہو کر لو تیاری ماتم کی جو ماتم کرنے آئے ہو زاکر کے لیے مولا کا فرمان ہے زاکر کو چاہیے علی اکبر کا مسائب کم سے کم پڑھے اور ازادار کو چاہیے اس طرح سے روئے جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی میت پر بیٹھ کے بین کرتی ہے ضعیف ماں نہیں دیکھتی میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا میرے ساتھ کون نہیں بیٹھا ہوا جب بیٹے کی لائش سامنے ہو ماں کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں روں کے نہ روں ہائے مقدر علی اکبر کی ماں کا جس پہ قاتل کی پابندی تھی کہ بین نہیں کرتی اللہ مان اللہ مان کرتے ہو ماتم عصرِ عشور حسینِ غریب تمام دن کا جنازے اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین اکیلا حسین زمین پہ بیٹھا ہے بیٹے نے آ کے دستِ عدب جھوڑے آواز آئی بابا میرا سلام بڑی دیر کے بعد حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مجھے بھی سلام کر رہا ہے ہائے 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 سر اٹھا کے دیکھا علی اکبر ہمیشہ حسین کا استقبال جس طرح سے علی زین العابدین کیا کرتے تھے اسی طرح سے علی اکبر کا استقبال خود حسین کیا کرتے تھے تاریخ لکھتی ہے جب بھی علی اکبر نے کسی سے پانی مانگا حسین دوڑ کے جاتے تھے پانی کا جام لے آتے تھے علی اکبر پانی پی اکبر کہتے بابا میں ترہ بیٹا ہوں تُو بابا ہے بابا میں تری امت ہوں تُو امام ہے بابا تُو مجھ سے بڑا ہے تُو مجھے پانی نہ دیا کر آواز آتی تھی اکبر تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں نانا محمد سمجھ کے کرتے آؤ ماتم کی تیاری آوازی جی منہ لال کیسے آنا ہوا آواز آئی بابا موت کی اجازت سنیے لفظ تم نے میں نے پڑھ دیا اسرِ آشور علی اکبر جیسا بیٹا بابا موت کی اجازت حسین کے جہرے پہ آنسوں کا سہلاب آیا بڑی مشکل سے سہارہ لے کے حسین نے کئی بار اٹھنا چاہا پھر زمین پہ بیٹھ گیا آواز دے کے کہا علی اکبر توجہ سے اب یہ لفظ سننا جو ماتم کرنے آئے علی اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں بے شک میں امام ہوں مگر اکبر تجھے اجازت میں نہیں دے سکتا اپنے پالنے والی ماں سے جا کے اجازت اکبر اپنے پالنے والی ماں سے اجازت لے آ لی آ کے خیمے کے باہر علی اکبر آئی جیسے اس دروازے کا دستور تھا سوالی آ کے آیے تطہیر پڑھتے تھے علی اکبر نے دروازے کے باہر آ کے آیے تطہیر پڑھنا شروع کی یا مسلے پہ کانپ گئی علی کی بیٹی آواز ای امام فضہ جا کے دیکھ یہ کون سوالی ہے اس کا لے جاہو بہو میرے نانا محمد سے ملتا ہے اس کا لے جاہو بہو میرے نانا سے ملتا ہے بی بی فضہ نے جا کے خیمے کے باہر دیکھا ماتم کرتی ہوئی فضہ واپس آئی آواز ای علی جائی تو اجڑ گئی ہے سوالی کوئی اور نہیں تیرے علی اکبر کرتے ہو ماتم اسی انداز میں زہرہ جائی تو اجڑ گئی سوالی کوئی اور نہیں علی اکبر ہے آواز ای امام میرے علی اکبر کو خیمے میں بولا آ گیا علی اکبر خیمے میں مسلے پہ کھڑی ہو کے استقبال کی آسانی زہران ہے آواز ای بسم اللہ میرے لال کس طرح آنا ہوا آواز ای امام کچھ مانگنے آیا ہوں کربلا کا میدان علی کی علی بیٹی علی کی زینت بیٹی کربلا کی شیر دل خاتون مسلے عبادت پہ کھڑی ہوئی آواز ای علی اکبر تُو مجھ سے مانگنے آیا ہے تُو پہلی مرتبہ مجھ سے سوال کرنے آیا ہے میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں جو تُو مانگے گا میں زینب عطا کروں گی علی امام علی اکبر جو تُو مانگے گا میں زینب عطا کروں گی یا ماں کا یہ کہنا تھا بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا ماں پھر موت کی اجازت علی امام میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان کوئی آلی آ سے پوچھے کوئی آلی آ سے پوچھے علی اکبر جیسے بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی آواز ای نہیں علی اکبر تیرے صدقے کے لیے میں آؤ نہ محمد کو لائی سی اکبر تجھے قربان نہیں کر سکتی اکبر میرے زندگی کا کل خزانہ تُو ہے آواز ای امام ماں کے مزاج سے واقف تھا علی اکبر سانس لے لو ماں کے مزاج سے واقف تھا آواز ای امام بڑی مدد ہوئی تیری جھولی میں سر رکھ کے نہیں سویا امام کچھ دیر کے لیے اپنی جھولی میں سر رکھ کے مجھے لیٹنے دے اللہ جانے کس دل سے کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں خیمے کے اندر بیٹھ کے بی بی زینب آلیہ نے کھا کے شفاہ پہ بیٹھ کے اپنی جھولی بنائی اکبر نے ماں کی جھولی میں سر رکھا تین سوال کیے علی اکبر نے ماتم کے لیے یہ لفظ کافی ہے جب تمہیں یہ لفظ یہ تین سوال یاد آئے مسلح پہ یاد آئے ماتم کر کے روگے مجھے دعائیں دوگے پہلا سوال امام میں کس کا بیٹا ہوں ہائے ہائے علی اکبر کا پہلا سوال امام میں کس کا بیٹا ہوں ناز کر کے بی بی فرماتی ہیں اکبر تم مجھ زینب کا بیٹا ہے دوسرا سوال امام یہ جو باہر حل میں ناز نے ینس اور نا کہہ رہا یہ غریب کس کا بیٹا تو اپنے لگی آلیاں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتی ہیں علی اکبر یہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے تیسرا سوال علی اکبر نے ازادارو بڑا عجیب کیا آواز امام پھر فیصلہ کر قیامت کا میدان ہو محشر کے میدان میں دادی زہرہ تیرے پاس آئے آگے کہے ہن زینب اپنا بیٹا پیارا کر لیا اور میرا بیٹا نو لاکھ قاتلوں میں جھولی سے اٹھا کے کہا جالی اکبر اور تجھے جیسے کروڑ حسین پہ قرب محمد بحق محمد و آل محمد الہی انت المحمود بحق محمد انت العالی بحق علی ادنہ ابی طالب انت فاطر السماوات والعرض بحق فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ انت محسن بحق حسن مجتبہ انت قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلاة والسلام یا الہی یا الہی یا رب و یا رب و یا رب یا رحیم و یا رحیم و یا رحیم یا کریم و یا کریم و یا کریم الہی تیری بارگاہ میں علی اکبر کے واسطے سے ملتجی ہیں پروردگار عالم ہمارا یہ انتظام و انسرام اپنی بارگاہ میں مقبول محبود جس جس نے اس ذکر میں دامے درہمے سخنے جو جو خدمات انجام دی ہیں مالک ہم انتظامیہ کے تمام افراد کو ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اُٹھتے ہوئے ایک ایک قدم کو عبادت اعظمہ میں شماع کریں محبود اس فرشِ اعظام کو بچھانے میں اور اس ذکر کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ملتان اعظاداری کی تمام تین کے جوانوں کو مولا ان کے جوانیاں ہمیشہ سلامت رکھیں مولا ان کے گھروں میں کوئی بھی مشکلات کوئی بھی پریشانیاں ہیں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ شہزادے کی آمد کا صدقہ ان پریشانیوں کو دور فرما مولا کسی بھی سردار کے گھر میں جس دن کوئی بیٹا آتا ہے علاقے کے کمی کمی ان فقیر جھولیاں پھیلا کے آتے ہیں مولا ہم تیرے دروازے کے فقیر بن کے مولا تیرے دروازے کے کمی بن کے ہم جھولیاں پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں مولا پوری دنیا سے لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں لکھ لکھ کے فون کر کے کالز کر کے میسیجز کر کے دنیا نے لوگوں نے اپنی دعائیں ذمہ لگائی ہیں اور اگر کسی کا نام بھول بھی جائے تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ نام اور دعا مجھے بھول سکتی ہے مگر وہ جو ستار العیوب ہے وہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ جو مقلب القلوب ہے وہ جو محول الاحوال ہے وہ تمام دلوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ ان تمام دعاؤں کو جانتا ہے جو میرے ذہن سے محف بھی ہو جائیں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں پوری دنیا میں جو دعائیں ذمہ لگیں مقرب سید مقرب حسین شاہ جی لندن سے انہوں نے اپنی صحیحت و سلامتی کے لیے کیونکہ وہ ضعیف بھی ہیں اور ایک عمر دراز پہ بھی ہیں مولا ان کو صحیحت و سلامتی عطا فرماتا ہے اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سید ہے کہ جسے امریکہ میں بائی پاس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ مٹی میں مت جانا ڈسٹ سے دور رہنا کچھ عرصے کی ٹریٹمنٹ بتائی ورنہ سانس رک جائے گی آپ فوت ہو جائیں گے مولا انہیں صحیحت و سلامتی عطا کریں وہ فرماتے ہیں کہ جب محرم قریب آیا میں بچپنے کا زنجیر زنہ زادار تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ محرم آئے اور میں امریکہ میں بیٹھا رہا ہوں فوراں اپنے عراقے میں گلہ ستار شاہ میں آئے دس محرم کا جلوس آشور کا چلا مٹی اڑ رہی تھی گندم کا موسم بھی تھا دھول اُلتی رہی پریشان ہو گئے کہ آپ ڈاکٹرز ہمیں ڈانٹیں گے لیکن ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے پریشان ہو کے ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے انہوں نے بتایا میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی میں نے حسین کا ماتم کیا ہے مولا تیرے دروازے پہ کمی بن کے فقیر بن کے ازادار بن کے ماتمی بن کے تیرے دروازے پہ سوالی ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی دعاوں کو قبول فرما الہی سید مقرب حسین شاہ کو زندگی عطا فرما ان کو صحت و سلامتی عطا فرما مالک بہاری سے مخدوم سید فقیر حسین شاہ جی کو صحت و سلامتی عطا فرما باوہ نالائن ابباز کو باوہ نوکر شاہ جی کو زندگی سلامتی عطا فرما مولا ہمارے ذمہ جو دعائیں ہیں بالخصوص دعائے صحت مولا محمد و آل محمد کا صدقہ شہزادہ علی اکبر کا صدقہ جناب علی زین العابدین کی بیماری کا صدقہ مولا بی بی سغرہ کی بیماری کا صدقہ بی بی سغرہ کے انتظار کا صدقہ پروردگار عالم جو جو بھائی بیمار ہیں ہماری جو جو بہن بیمار ہیں انہیں علی اکبر کی بہن کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار عالم ہم ملتجی ہیں ہم مکمل سراپہ سوالی ہیں کہ الہی جس جس دعا کو نام اگر لیتا جاؤں تو فہرست طویل ہو جائے گی پروردگار عالم جناب برادر محترم فرو خسین بلوج کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں اس فرش کے صدقے میں ان پریشانیوں کا دور فرما بالخصوص سید زبیر شاہ جی جو اس فرش کو بچھانے میں مسلسل صبحوں سے لے کے دستر خان کے بچھنے تک ہم سب چلے جاتے ہیں پھر دستر خان سمیٹتے بھی وہ ہیں اللہ جانے اس کے ساتھ کون کون مل کے دستر خان سمیٹتا ہوگا اور یہ ذمہ داری ہم نے دی اس لیے سید کو ہے کہ یہ علی اکبر کا دستر خان ہے تو سید اسے سمیٹے مولا اس کی جوانیوں کو سلامت رکھیں مولا اسے صحت و سلامتی عطا فرمائیں مولا اس کے گھر میں رزق میں وسط و برکت پیدا فرمائیں مولا زبیر کو اولاد سالح عطا فرمائیں مولا دست سوال پھیلا کے تیرے سامنے سوالی ہیں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ اسے اولاد سالح عطا فرمائیں اور بالخصوص ہمارے برادر محترم سید فیصل شاہ جی کو پروردگار عالم شہزادہ علی اسغر کے صدقے میں اولاد سالح عطا فرمائیں میرے برادر محترم میرے شفیق میرے محسن سید حسنین علی بخاری کو پروردگار عالم اولاد سالح عطا فرمائیں الہی وہ اولاد عطا فرمائیں جو اس ذکر حسین کو آگے بڑھانے میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلے وہ نسلیں عطا فرما جو ازادار نسلیں ہوں پروردگار عالم جن جن مومنین نے صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی رہائی کی دعاوں کی ذمہ داری عطا کی ہے پروردگار عالم موسیٰ قاظم کی چودہ سال کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قید کا واسطہ پروردگار عالم یہ تو کوئی موسیٰ قاظم کی بیٹیوں سے پوچھے کہ چودہ سال باپ کا انتظار کیسے کرتی رہے مولا ان بیٹیوں کے انتظار کہ ایک ایک لمحے کا واسطہ تمام مومنین و مومنات جو بے گناہ قیدی ہیں ان کے رہائی کا سامان عطا فرما پروردگار عالم تمام جوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما اور ہماری ملت کے جتنے بزرگان ہیں جو اس دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں بالخصوص یہ فرش اعضاء جن کے لیے بچھایا گیا میرے والد محترم قبلہ جناب غلام حیدر اباسی مرہوم پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرما پروردگار عالم میرے جد امجد میرے نانا جنہوں نے ہمارے خاندان کو ذکر عالم محمد عطا کیا جنہوں نے ہمیں سکھایا کے معصومین کا ذکر کیسے ہوتا ہے قبلہ سلطان الزاکرین مولوی فدا حسین چھلیر کے درجات بلند فرما مولا یقینا ان ازاداروں کے درجات بلند ہیں مگر ہم اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانے کے لیے ان کے دعاؤں میں آمین کا حصہ ملا رہے ہیں کہ پروردگار عالم فردوسی پاکستان بابا نظر حسین چھلیر ارشاد عباسی کے درجات بلند فرما الہی تیرے دربار میں ملتجی ہیں کہ قبلہ و کعبہ سید ازر حسن زہدی صاحب کے درجات بلند فرما الہی بلخصوص دعائیں ہیں ان تمام علماء کے لیے قبلہ آغا نصیم عباس رزوی کے درجات محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں بلند فرما پروردگار عالم تیرے دربار میں ملتجی ہیں میرے دادا استاد شہید علامہ عرفان حدر عبدی کے درجات بلند فرما مولا میرے شہید انکل حماد اہل بیت جناب محسن نقوی شہید کے درجات بلند فرما پروردگار عالم میرے استاد محترم میرے برادر محترم میرے شفیق بھائی میرے استاد ان کا حکم تھا کہ مجھے ہمیشہ بھائی کہہ کے بلانا کیونکہ تم ان بزرگوں کی اولاد ہو کہ جن کا نام ہمارے لیے باعث شرف ہے مولا میرے برادر محترم میرے استاد محترم میرے زندگی کا ناز میرے لیے عقیدے کا سرمایہ میرے ایمان کے لیے تمغہ جررت علامہ ناصر عباس کے درجات یقینا بلند ہیں مولا انہیں قرب معصومین میں مقام بلند آتا فرمائے پروردگار عالم جن جن علماء زاکرین کے نام ہم بھول گئے قبلہ عبدالحکیم بوترابی کے درجات مولا بلند فرمائے قبلہ زمیر اختر نقوی صاحب کو مولا زندگی اور صحیحت و سلامتی عطا فرمائے علامہ طالب جوہری صاحب کو مولا صحیحت و سلامتی عطا فرمائے مولا ان بزرگان کا سایہ اس قوم پر قائم و دائم رکھیں یہ اسی طرح سے علمی ذرائع اور وسائل کو آگے بڑھاتے رہیں معرفت محمد و آل محمد کا سلسلہ ہمیشہ اسی انداز میں چلتا رہے اور شمہ سے شمہ جنے نسلوں سے نسلیں ماتم کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں بروردگار عالم ہماری سب سے آخری دعا ہماری سب سے بڑی دعا ہماری واجب ترین دعا الہی ہمارے قائم آل محمد کو اپنے بقیت اللہ کو وارث خون حسین کو منتقیم محمد و آل محمد کا ظہور جلد سے جلد فرمائے اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارزق توعن و تمتیہو فیہا تبیلا اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد